بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئی صبح کے ساتھ ہم حاضر ہیں حوصلہ جی خیریت سے ٹھیک ٹھاک اور ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں ہم آج سیکنڈ جون دو ہزار تئیس ماشاءاللہ موسم تو اچھا ہے تھوڑی سی دھوب ہے علی یہاں جا رہے ہیں آپ جی ویورز گھر سے ہم نکل رہے ہیں اور ہم پہلے جائیں گے حالے جی جھیل اور اس کے بعد مکلی تھٹا اور کرلی تو پہلے ہم آپ کو ویلوگ میں پہلے پارٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے حالے جی جھیل حالے جی جھیل جو ہے وہ سراب گوڑ یعنی گلشان اقبال سے نائنٹی کلومیٹرز دور ہے اور بہت پیاری بہت خوبصورت جھیل ہے چلیں جی آئے ہمارے ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ دس روپے ٹیٹر میں کم ہو گیا ہے موسیقی آج کا سفر شروع رہا ہے سبحان اللہزیز سخرلنا آزاماتون لہو مقرنین و انہا لربنا لمنقلبون آئے منا مزا آرہی ہے مزا آرہی ہے مزا آرہی ہے موسیقی موسیقی جی ویورز گھارو سٹی کروس کرنے کے بعد آپ کو تقریباً تیس کلومیٹر آگے آنا ہے تیس کلومیٹر بعد یہ موڑ ہے الٹے ہاتھ پر یہ بوڑ آپ کو نظر آئے گا حالی جھیل کا لیفٹ سائٹ پہ اچھا گھجو سے چار کلومیٹر پہلے ہے یہ ٹھیک ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ گھجو سٹی جو آتا ہے اس سے چار کلومیٹر پہلے ہے یہ لیفٹ جانا ہے آپ کو اور لیفٹ اندر تقریباً آپ کو پانچ سے چھے کلومیٹر اندر کا روڈ ہے یہ کچھ آف روڈ ہے یعنی کچھا ہے اور کچھ پکا ہے تو آ جائیں حالی جھیل کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں بہت خوبصورت لے کے اچھا بیسکلی یہ فشنگ پوائنٹ ہے یہاں نہانا منا ہے کیونکہ یہاں مگرمچ ہیں اور مچھلیاں ہیں بڑی تو یہ بیسکلی فشنگ پوائنٹ ہے یہاں پر شکاری آتے ہیں مچھلی کا شکار کرنے کے لیے ہیں تو دیکھیں ویسے بہت خوبصورت بھی ہوئے ماشاءاللہ سے تو آپ لوگ ضرور وزٹ کریں کراچی سے ٹوٹل گلشن اقبال یعنی اگر سینٹر سے دیکھا جائے نائنٹی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے گلہ ٹھٹھا سوبہ سندھ پاکستان میں واقع ہے یہ کراچی سے بیاسی کلومیٹر اور ٹھٹھا سے چوبیس کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مغرب میں قومی شاہرہ پر واقع ہے یہ ایشیا میں پرندوں کی سب سے بڑی محفوظ پناہ گا ہے یہاں پرندوں کی سوا دو سو کے قریب اقسام ریکارڈ کی گئی تھی ہالی جی جھیل کو دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکام نے محفوظ زخیرہ آپ کے طور پر تعمیر کیا تھا لگ بگ بائیس ہزار اکر پر مشتمل جھیل کا قطرہ اٹھارہ کلومیٹر ہے مزید اس کشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے یہ آپ کی طرف سے ہمارا اعلام ہے اس جھیل کی لمبائی 685 مربع میٹر ہے اور گہرائی آست 17 فٹ تک ہے اس جھیل میں کینجر جھیل سے بھی پانی چھوڑا جاتا ہے لیکن اب یہ سلسلہ بند کر دیا گیا ہے ستر کی دہائی میں اس جھیل سے کئی برسوں تک کراچی کو پانی بھی فراہم کیا جاتا رہا اس جھیل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہجرت کرنے والے پرندوں کی پسندیدہ اماج گاہ تھی انیس سو بہتر میں اس جھیل کو جنگلی حیات کی مکمل پناہ گاہ کا درجہ دیا گیا تھا ستر سے اسی کی دہائی تک ہالی جھیل سندھ وائیڈ لائف بورڈ کی زیر انتظام میں ہوا کرتی تھی یہ وہ وقت تھا جب یہاں نکل مکانی کرنے والے پرندوں کی تعداد لاکھوں میں ہوا کرتی تھی اس وقت پینل اقوامی ادارے کی ٹیم نے یہاں سروے کیا تھا جس میں انہوں نے تقریباً دو سو پچپن پرندوں کی اقسام یہاں سے دریافت کی سروے کے بعد جھیل کو پرندوں کی جنت کا لکب بھی دیا گیا تھا اس طرح ہالی جھیل میں دلدلی مگرمچوں کی بھی افضائش ہوتی تھی دوہزار چار میں مگرمچوں کی تعداد تقریباً ایک سو تھی لیکن ہالیا سروے میں محسوس ہو رہا ہے کہ ممکنا طور پر یہاں صرف دو مگرمچ ہی بچے ہیں تائے بینوں کی جنت کہلانے والی ہالی جھیل میں تازہ پانی نہ رہا جس کے سبب آبی خوراک کم ہوئی اور پھر کئی سال پہلے پرندے یہاں سے اپنا مو موڑ گئے اب قریب سے گزرنے والے نکاسی آپ کے بڑے قومی منصوبے اور تازہ پانی کی ادم فراہمی نے عالمی سطح پر محفوظ قرار دی گئی اس جھیل کو سوست رو موت سے دوچار کر دیا ہے ستھر کی دہائی میں پاکستان کی جن نو اولین آب گاہوں کو رامسر کنونشن کے تحت محفوظ آب گاہ کا عالمی درجہ دے کر ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کا وعدہ پاکستان نے موہدے پر دستخط کر کے کیا تھا ہالی جی جھیل ان میں سے ایک ہے تاہم مہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اس بات کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے کہ ہالی جی جھیل جلد یا پھر بدیر قصہ پرینہ بن کر رہ جائے گی ساف پانی کی ادم فراہمی سے جھیل ایک طرف رفتہ رفتہ خوشک ہو رہے ہیں تو دوسری جانب خدرو جھاڑیاں تیزی سے اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں تیسری جانب نکاسی آپ کا منصوبہ اس کی حیات کے در پہ ہے کئی دہائیوں قبل جب ڈیوک آف ایڈ نبرا شہزادہ فلپ نے ہالی جی جھیل کا دورہ کیا تو یہاں بدیسی پرندوں کی جھنڈ کے جھنڈ دیکھ کر انہوں نے تائر بینوں کی جنت سے تابیر کیا تھا مگر گزشتہ چند برسوں سے اب یہاں بربہ مشکل چند سو بدیسی پرندے ہی موسم سرما میں پڑاؤ ڈالتے ہیں آپ گاہوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے عالمی معاہدے رامسر کنونشن کی ہیڈ کوارٹرز سویٹسر لینڈ میں کئی برس تک خدمات سر انجام دینے والے ماہرے آپ کا ڈاپٹر نجم خرشید کا کہنا ہے کہ ہالی جی جھیل کا سب سے بڑا مسئلہ تازہ اور صاف پانی کی پراہمی ہے جب سے کراچی کو ہالی جی کے بجائے کینجر جھیل سے براہراز پراہمی آپ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تب سے ہالی جی جھیل کو تازہ پانی کی پراہمی موقوف کر دی گئی جس کی وجہ سے اس کا ٹھہرا ہوا پانی آلودہ ہو چکا ہے اور گزشتہ پانچ سی سالوں میں پانی کا میار خوراک اور پڑاؤ کے حوالے سے پرندوں کے لیے سازگار نہیں رہا اس لیے پرندے بھی یہاں کا بہت کم ہی روک کرتے ہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ بکس میں ضرور کریں بزید احسین کرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب مجھے دے اجازت اللہ حافظ مجھے دے اجازت مجھے دے اجازت واحد مجھے دنیو ویڈیو ویٹیو ویڈیو 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 موسیقی 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 کے نیچے ابھی دکھاتا ہوں میں چاہو حالے جی لیک میں نہانا بہت سختی سے منع ہے کیونکہ نیچے کروکوڈائل اور کچھ بڑی مچھلیاں موجود ہیں جو کہ انسانی جان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں پانی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کافی دور تک سلسلہ پھیلاوائے دیکھیں ماشاءاللہ واصف اس مارڈی چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں اوکے جی اپنا خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی